سلام علیکم تو بھائی جان کیا حال چلے ٹھیک ہو بھائی جان یقین مانو یار بہت بزی تھا بہت بزی چیڈیول تھا کیونکہ کالیج کی چھوٹ گئے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں ریسنڈی پاکستان سے واپس آیا ہوں تو یار بالکل ہی ٹائم نہیں تھا ویڈیو بنانے کا اور یقین مانے میرا یہ ہی مائنڈ بان رہا تھا چھوڑو ٹک ٹاک کو ویسے ہی ٹائم پاس ہے کچھ نہیں بننا ٹک ٹاک پہ اور دوسرا تیسرا نا تو یار زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا دو تین بھائی ہیں جنہوں نے میسج کی ہوئے تھے انسٹاگرام پہ آپ بھائی ہمیں انفو دے دو کیونکہ سب جو اینہ کنٹریوں سب کی انفو ملتی ہے اور یوٹیوب پہ ویڈیو ملتی ہے سب کچھ ملتی ہے لیکن آئرلینڈ کے بارے میں ہم نے بہت سار چین ہے کچھ لوگوں کی ویڈیو مل رہی ہیں کچھ کالج کے بارے میں نہیں مل رہی ہیں ہم کو نہیں پتا ہم کس کالج میں اپلائے کریں کس کالج میں نہ اپلائے کریں تو ہم انشاءاللہ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا ایک میں تو بھائی جان یہ دو تین بھائی جانوں کے میں صحیح تھے میں ان کا نام بھی منشن کرتا ہوں اور سب سے پہلے حسن بے گھائی یہ بولتے ہیں میں نے یونیورسٹی میں اپلائے کیا ہوا ہے سی سٹی بھائی جان پہلے تو سی سٹی بھائی جان پہلے تو سی سٹی بھائی جان پہلے تو سی سٹی یونیورسٹی نہیں ہے بھائی جان وہ کالج ہے بہت اچھا کالج ہے میں بھی جب کو اس سے کالج ہے міر Holo کے سب بھائی میں سب chacun میں کوشش کروں گا انشاءاللہ سب بھائیوں کے دو تین ورق whether میں سارے کوسٹن کلیر کر دوں تو حسن بھائی یار یہ سی سٹی کالج ہے یونیورسٹی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے بھائی داوے سوری برو تو یار سی سٹی بہت اچھا کالج ہے بھائی آپ کی جو اٹینڈس ہے آپ کام کرو گے تو وہ اٹینڈس بھی انشاءاللہ ہو جائے گی اس میں کوئی شو نہیں ہے کیونکہ مارک وہ آپ نے اپنا نمبر لکھنا ہوتا ہے اگر آپ کالج نہ جاؤ کوئی ایسے دو تین دوست بنا لو جن کو بولو تو ہم آپ کی اٹینڈس لگا کے آپ کو پکچر بھیجیں گے اگر میں نہ ہوں میری جاب شاپ ہوت ہو تو آپ نہیں آو گے تو میں آپ کا اثرہ کروں گا اگر آپ آو گے تو میں نہیں آو گا تو آپ میرا کرو گے پکچر لازمی لینے کیونکہ یار کئی لڑکیں ہیں بہت بہت آر میں نہیں بولتے ابھی آپ کو سمجھا گیا ہو گئی وہ نہیں مانتے وہ بولتے ہیں صحیح آپ کو میسے کریں گے میں نے اٹینڈس لگا دیا لیکن وہ نہیں لگاتے میرے خود سچوئیشن میرے ساتھ ایسی ہوئی ہے لیکن آپ کو میں اچھے والا طریقہ اس لیے بتا رہا ہوں تو اس کے بعد بھائی جان اور سیجیٹی یار اچھا ہے کیونکہ پیپر کے باملے میں بھی اچھا ہے اتنا وہ ڈیفیکل نہیں ہے دوسرا دیسرا بہت اچھا کالج ہے آپ کی فیس بھی اچھی ہے ابھی مجھے میل آئی ہے ریسنٹلی سیکنڈ سمسٹر کی آپ اپنی فیس جمع کروا سیکنڈ سمسٹر میں میرا ایک میت کا پیپر فیل ہو گیا تھا انہوں نے سیکنڈ ٹائم پیپر اٹیمٹ کرنے کا کوئی مجھ سے چارج نہیں کیا ویسے سب کالج والے اگر آپ ایک بار پیپر میں فیل ہو گے تو جب آپ نیکس میسٹر میں دو گے آپ اس کی فیس دو گے لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی فیس نہیں لی میرے دو پیپر تھے ایک اسائیمٹ رہ گئی تھی اور ایک پیپر رہ گیا تھا اسائیمٹ نہیں رہی تھی میری اسائیمٹ بہت اچھی تھی لیکن وہ ایک مارت ہے وہ اس نے مجھے ایک نمبر بھی نہیں دیا تھا وہ بہت اس کی بچی ہے وہ ٹیچر ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ اچھی پیاری ٹیچر ہے لیکن ماس کے بارے میں یار اس کی بات ہی نہ کرو دونوں نے مجھے ان دونوں پیپروں کا کوئی نہیں ریچارج کیا تو اگر آپ نے سی سی ٹی کا اپلائے کرنا ایک اور میرے بھائی تھے ان کا نام مجھے بھول گیا ہے یار بھائی مجھے نام ان کا نہیں بولتا ہے بولتے ہیں میرے نمبر اپلائے کیا تھا میں بھی اپنے کنسلٹرٹ ایمزیڈ والے کو بور رہا تھا میں اس کو بور رہا تھا یار میرا سی سی ٹی میں نہ کرو میں بھی ڈبلن بزنس میں جانا چاہتا تھا کیونکہ میری ذر فیملی ہوتی ہے وہ مجھے بولتے تھے ڈبلن بزنس کالج کے ویزا ریشو اچھا ہے لیکن یہ سب کچھ بکواس ہے بھائی جان سی ٹی کے بھی ویزا ریشو ماشاءاللہ بھی بہت اچھی جا رہی ہے بائی دعوی ماسٹر بیچلر کے ویزا ریشو یار اگر ہنڈرڈ ہے نا ہنڈرڈ میں سے سکسٹی آؤٹ آف ہنڈرڈ ہے جو ماسٹر ہے نا اس کی ویزا ریشو ایٹی آؤٹ آف ہنڈرڈ ہے لیکن آپ نماز پر ہو انشاءاللہ اللہ پاک سے مانگو اپنے ولدین کو بولو آپ کے لئے وہ دعائیں کرے تو انشاءاللہ آپ کا ویزا لگے گا ٹینشن نہیں لو یار میں آج بھی اور ایک اور بات بھائی جاپ کا سیچویشن بہت ٹائٹ ہے واللہ جھوٹ نہیں بور رہا بھائی بہت ٹائٹ ہے میں ابھی سکیورٹی کا ایک انٹریو دیکھے ہیں اس انرجی کمپنی میں تو ادھر کم از کم جو تھے نا کم از کم اپن انٹریو تھا نا سنرجی کا اپن انٹریو ہوتا ہے تو بھائی جاں ادھر جو کم از کم بندے تھے نا کم از کم پاکستانی بلیک وائٹ یار مجھے نہیں پتا ہے اکوانی کون کون سی ادھر تھے میں بھی ادھر ہی تھا تو صبح وہ اپن ہوئے انٹریو الیون اکھلاک اے ایم تو ادھر میں بھارہ مجھے پہنچا ہوں بھائی اتنا بیز ہی وہ مجھے بولتی ہے اب جو پانچ کے بعد آنا کیونکہ ہمارے پاس ابھی جگہ نہیں ہے تو میں پھر پانچ کے بعد گیا پھر بھی بہت رائشی چلو میرا انٹریو تو ہو گیا سوری بھائی 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 اور بھائی دعوی اس نے مجھے بولا ہے لڑکی نے بولتی ہے انشاءاللہ آپ کے چانسز ہیں نا انشاءاللہ نہیں اس نے بولا میں اپنے آباد سے بہت رہا ہوں بولتی ہیں آپ کے چانسز ہیں تو اور اس کے بعد بھائی کیا بولتی ہیں دوسرے بھائی حمزہ نظیر سر میں نے پوچھا ہے آپ کے کالج اور یونیورسٹی ویزا ریشو افکٹ ہوتے ہیں بھائی کالی سے یونیورسٹی سے ویزا ریشو نہیں افکٹ ہوتے آپ کے افی سی کے نمبر سے افکٹ ہوتا ہے آپ جو یورو بان لیتے ہیں سے افکٹ ہوتے ہیں اور کوئی گائیڈ کرے گا سی سی تی کا لی ڈبلن کیسا ہے اور کیا کوئی ویزا ریشو بھائی سب لوگوں کی باتیں ہیں سب بکواسے ہمی یہ فٹبال والے آگے ہیں یہ میچ کے لیں گے میں گراؤن میں بیٹھا ہوں سب بقواس یہ سب ویزا ریشو پہ کوئی کسی ہای ہاو ہوا ریا ای تک آپ فیٹ بول ہے آپ ہے تک لیویٹے ہیں یا چلا تعالی ویڈے ہیں آج میں سے دیکھنے آج میں ہوں ویڈیوے سے کچھ دیکھنے ہیں ہمارے سکتا 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 ہے تو حمزہ نظیر بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر آنا ہے تو آپ ماشر کے لیے لیکن یقین مانو میں اپنے دل سے آپ لوگ میرے بھائیوں کوئی نہیں بتاتے سب بتاتی ہیں اپنے خود کو ایڈویٹائزمنٹ کرنے کے لیے اپنا چیلنج چیلنج آپ کو جو چیلنج چینل چینل جو ہوتا ہے نا یار وہ ایڈویٹائزمنٹ کرنے کے لیے بولتے ہیں یہ اتنی جواب ہے اتنی جواب ہے اتنی جواب ہے ایک گنج ہے میرا سکے بھائی نے مجھے ایک ویڈیو شیئر کی ہے وہ ایک گنجا کنسرٹن ہے وہ بہت رہا ہے ایرلینڈ میں اتنے پیسے ہیں یقین مانو بھائی جواب پیسے ہیں اس نے بولا ہے لیکن جواب کی سیچویشن بورٹ ٹائٹ ہے بورٹ ٹائٹ تو اس کے علاوہ بھائی جان آیا ہو رہا تو بھائی اس نے مجھے تو یار اس کی سیچویشن بورٹ ٹائم ہے بھائی ویڈیو شیئرمنٹ کی ہوگی یہ انسر کوششن کرتے ہوئی آپ بھی بولو گے یار یہ مرا ٹائم لے رہے لیکن میں ٹائم نہیں لے رہے میں جلتا بھی تیز تیز بور رہا ہوں ادھر ادھر کی نہیں بتا رہا تو سر میں نے پوچھا ہے آپ کا کالج اور یا رہی ہے تو حمزہ نظیر بھائی آپ ہو گئے ابھی نمان زمان اچھلی میں دونوں میں اپلائے کیا ہوا ہے اس لیے کنفیوز ہوں سی سیٹی کی اتنی انفو اینڈ ویڈیو نہیں ملتی نیٹ سے جب کہ ڈی بی ایس کی کافی ویڈیو ریویو مل رہے ہیں اس لیے بھائی ڈی بی ایس میں جب آپ جاؤ گے نا آپ کا جو اٹینڈس سسٹم ہے نا وہ بائیو میٹرک آئی تنک ہوتا ہے لیکن اس اٹینڈس چال جاتی ہے لیکن پیپر بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں اگر آپ کا کوئی پیپر فیر جاب کی وجہ سے آپ یار نہیں کنسلٹریٹ کر پاتے کالج کو مجھے پتا ہے میں بیچلر میں آیا ہوں ٹھیک ہے ابھی میرا سیکنڈ سوری سیکنڈ یئر ہے تو بھائی یار پیپر کی وجہ سے جاب کی وجہ سے آپ پیپر پہ کنسلٹریٹ نہیں کر پاؤ گے ڈی بی ایس کی انڈیپینڈڈ کالج کی سب کی فیض جمع کروانی پرتی یار لیکن یار ویزہ ریش ہو پہ کوئی نہیں ہے ڈی بی ایس کبھی ڈی بی ایس والے میں بھی ٹیکس دیتے ہیں سی ڈی ڈی والے بھی وہ جس ڈی ہو جو انڈ سی آئی یونیورسٹی یا نیشنل کالج یا فائر لین رہو یونیورسٹی وہ بھی وای ٹیکس دی ہی انڈیپینڈنڈ کالج ہے میرا دوست پرتے ڈی بی ایس میں میرا دوست پرتا ہے ٹیکس ہارے دیتے ہیں میں نے ان کو میں نے ان کو میسیج کیا تھا کسی دوست کو میں نے بولا تھا ان کو بولو مجھ سے کیشن ایڈ آدھے پیسے کیش پہ لے لے کالج والے کو بولتے ہیں نہیں ہم کارڈ سے لیں گے جب آپ کارڈ کے تھوڑ کسی کو بھی یا ٹرانسور کرتے ہو آپ کی فیض جاتی ہے یہ زیان سے نکال دو کالج کی وجہ سے ویزا ویزے پہ اثر پرتے ہیں آپ کے کئی دوستوں نے اپلائے کیا ہوگا کچھ کیا ہوگا انہوں کبھی کسی کا جب ریفیوز لیٹر آتا ہے انہوں نے کبھی لکھے آپ کے کالج کا ویزا ریشو نہیں اچھے آپ کا کالج نہیں اچھا ہے آپ فیس نہیں دے رہے ان کا اس سے کوئی کنسل نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کو ٹیکس مر رہے برو بھائی واٹس ایپ نمبر ہے یار نہیں میں نہیں شیئر کر سکتا سوری برو آپ مجھے انسٹا پہ وائس کرو تو میں انشاء اللہ کروں گا جس نیڈن فور سیٹی کالج پروسیجر بھائی جان سی سیٹی کالج کے بارے میں یار ابھی میں سارا کچھ بتا دی ہے آئرلینڈ کا موسم بھی آئی تو ماشاء اللہ بہت پیارا وہ موسم ہے تو مجھے نہیں امید میں کامرہ آپ کو اس طرح ہی دکھاؤں گا کر کے میں گرام میں بیٹھا ہوں تو وہ لگا رہی ہیں یہ چک کر ان کا میچ ہے آدھے گھنٹے بعد فٹبال کا تو بھائی جان انشاء اللہ پاؤ آئرلینڈ ہم بھی ویش کرتے ہیں یار آپ کو ویلکم کرتے ہیں جو جو بھائی آنا چاہتے ہیں یاو لیکن آپ کا فیوچر بن جائے گا یہ نہیں آئرلینڈ کے علاق بہت خراب ہیں دوسرا تیسہ یہ نہیں انشاء اللہ آپ آؤ آپ کا کچھ نک جاب مل جاتی ہیں یار جاب کا ایشو نہیں ہے تو اور بھی بھائی ویلکم کرتے ہیں سب بھائیوں کو تو آپ آجاو ایشو شیشو کوئی نہیں ہے انشاء اللہ ویلکم کرتے ہیں بھائیو بھائی یہ طرح ادھر یار نسچوں کا فٹوال کا میچ ہے مہنے کر رہا ہوں گے در سنا میرے زیان میں وہ آگیا تھا اس لیے ایک بات دو تین بار کی ہیں تو بھائی یاو ویلکم ہے پاکستان سے نکل ہو گئے ادھر آو ادھر سے ہر کنٹری کا ویزا لاگ جاتا ہے آپ کا بھائی ابھی جا رہا ہے یوکے انشاء اللہ دو تین ویک میں ادھر انشاء اللہ جائیں گے ویزا لاگ گیا ہے تین چار دن میں ویزا لاگ جاتا ہے کسی بھی کنٹری کا ایشو نہیں ہے اور ویزا ریشو افیکٹ کرتے ہیں ویزا ریشو دو چیزیں تین کر دی ہیں ایک آپ کی فیس دوسرا آپ کا بونڈ اور تیسرا آپ کا جو ہوتا ہے نا ایف ایسی کا نمبر بیچلر کا ادھر پاکستان میں اس پہ ہوتا ہے جیگر آپ ماستر کے لئے یہ آؤ کیونکہ ایزی ہے میرے ماستر کے تین چار دوست ہیں جو آئے ہوں گے ڈی بی ایس میں ہو گیا رہا رہا ہے دی بی ایس کی فیس جمع کروا کے آئے ہیں تو بھائی شاہان ابھی فری ہیں ان کا ہو گیا ایسا ابھی ان کو دو سال کا ویزا مل ہے ابھی وہ انجوائی کر رہے ہیں ہم بیچلر پہ آئے تھے سپتمبر میں ہم نے ابھی فیس جمع کروانی ہے ابھی پاغل ہو گئے ہیں یقین مانو میرے سنڈی پاکستان چاہی ہوں لیکن جو آرم کی ہے ابھی جو ابھی میرے ابھی جک میرے گار میں بھائی میری فیس نہیں پوری ہو چار پانچ دنیں انشاءاللہ جمع کروانی ہو جائے گا اللہ پاک شمید اللہ پاک انشاءاللہ اچھا کرے گا تو بھائی جان میں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا یار آپ نہ آؤ نہ آؤ نہ آؤ بھائی آپ آؤ آپ پاکستان سے نکلنا لازمی ہے یار ہم پاکستان سے نکلو گے انشاءاللہ بھائی اللہ پاک شعب کرے گا یار اور جب بھی یار جب فیس افام سبمنٹ کروانے جاؤ کچھ بھی پسپورٹ سبمنٹ کروانے جاؤ اللہ سے اچھی امید رکھو اللہ سے مانگو اپنے والدین کو رازی کرو اپنی آپ اگر والد سے معافی مانگو اگر ان کو بولو یار ہمارے لئے دعا کرو بھائی پاکستان سے نکلو آئرلینڈ میں آؤ انشاءاللہ مل جائے گا جاپ یار لوگ کہتے ہیں بہت جاپ ہیں بہت نہیں ہے کم ہے لیکن ایزیلی نہیں ملتی لیکن مل جاتی ہے یار تو ویلکم بھائی اوکے سیو سون خدا حافظ اللہ حافظ اسلام علیکم